اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فاطمہ زاہید اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی رمضان کیلئے ریسپی جس کے لئے ہم بنا رہے ہیں آلو کے پکوڑے جس کے لئے میں نے تین لارڈ سائز کے آلو لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور ان کو پانی میں بھکو دیا ہے کیونکہ آلو کالے ہو جاتے ہیں اور میں نے ون اینڈ ہاف کب جو ہے بیسن لیا ہے دو چھٹکی اچوائن لیا ہے اور یہ لئے ہے میں نے ون ٹیبل سپون کسوری میں تھی اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی اس کا بیٹر بنانے کے لئے اب ہم آلو کے پکوڑوں کے لئے بیٹر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیسن میں ہم ساری چیزیں ڈال دیں گے اجوائن نمک کسوری میتھی ریڈ چیلی پاورڈر اور زیرہ یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے پہلے ایسے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بیسن کے ساتھ یہ دیکھیں مکس ہو گئی اب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے تو اس کے لئے میں پانی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا بیٹر بنانے گے ہم زیادہ پتلا بیٹر نہیں بنائیں گے تھوڑا ٹھیک بیٹر بنائیں گے تاکہ جب ہم اس میں آلو ڈالیں تو وہ آلو کے ساتھ کوٹ ہونا چاہیے اب اسی طرح سے میں پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا لوں گی اب یہ دیکھیں میں نے بیسن کا بیٹر بنا لیا ہے پانی ڈال کے تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا جو بیٹر ہے بھی بلکل ٹھیک ہے اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہم ایک آلو لیں گے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر اندر ڈپ کریں گے یہ دیکھیں یہ آلو پر کوٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ بیسن کو ریس دے دیں تاکہ اس میں اچھی طرح سے یہ ٹیز اب دیکھیں ہم نے بیٹر بنا کے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا اب یہ دیکھیں جو آلو تھے ان کا میں نے پانی جو ہے وہ پھینک دیا ہے اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اب ہم اس میں ہاف آدھی چمچی نمک کی ڈال دیں گے اور ڈال کر italic eyes مکس کر کے اس کو بھی پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں بھی آلو میں بھی اچھا سا نمکین ٹیسٹ آ جائے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پانچ منٹ کے لیے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے اب ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے گھی کو گرم کر لیا ہے اور ایک میں نے جو ہے پکوڑا ڈال کر آلو کا چیک کرنا تھا کہ نمک اور میش ٹھیک ہے کہ میں آپ بھی اسی طرح سے چیک کر لیں اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ اور ڈال دیں اب ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے اس کو اس طرح سے ڈپ کریں گے پیٹر میں اس طرح سے ڈپ کیا اور یہ اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ہم کر کے سارے ڈالتے جائیں گے جو ہے ہمیں اس کو دو ہ gegen پر پکنا ہے ہمیں ڈو فلینگ پر پکایا ہے ہم نے زیادہ اس کو ہائے فلینگ پر نہیں پکایا ہمیں اس وقت پر ہمیں اس کو اس لیے پکائیں گے تاکہ ہے ہمارے آلو جائیں گرم گرم آلو کے پکوڑے بلکل ریٹی ہیں میں نے اس کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو عملی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں آپ اس بنائیے گا اور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ میں اور بھی ریسپیز شیئر کروں گی رمضان کے لیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو میں وہ پوری کروں گی اللہ حافظ اللہ حافظ